نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله القریم سامین شروطوں مسلق حق اہل سنت نالت علق سے پہلے بھی استاد محترم پروفیسر محمد سعید احمد اصر صاحب سبحان اللہ آپ دے کھول مدرسے دندر حاضر ہندے رہیں لیکن چند ایک سوالات دے مسلق اہل حدیث دے چوٹھے مناظرین نے من مختلف سوالات دے گلت روایات اخلاق اخلاق کے مسلق حق کو دور کی تا جس دندر میلی یو دی پہلی بیس اننجا چک منڈا پین دندر دوسری بیس چک نمبر شپنجا جینبے شوٹا کیاڑا دندر نمبر شپنجا جینبے شوٹا کیاڑا دندر مختلف مدارس دندر لیکن جاندے رہے ارطاقیوال کلام ارشاد الحق اصری صاحب دی جڑی میرے سامنے اج پیش کرتی گئی ہے مینو ارشاد الحق اصری صاحب دے مدرسے بچوئی لیکن اے دی دکلائی ہے لیب ریدی دندر بیٹھ کے اور احادیثان دی جاندے رہے مولانا خبیب صاحب سارا سارا دن مینو مختلف احادیثان دکلا دکلا کے تے اصر دندر میرے ایمان دے چور بنے رہے جنہ نے میرے گوڑوں میرا قیدہ حق شینندی کو حق کی تھی اور اپنے مسلح دندر اور اپنے مشن دندروں کا امیاب ہو گئے میں انہ دیاں گلہ دے اندر اور انہ دیاں روایات مدیک کے صرف اللہ دے خوف تو ڈردہ ہویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان پہ عمل کردہ ہویا انہ کے باتانچ آ گیا آخر کار اٹھائی دسمبر دو ہزار دس نو دو سال مسلسل میں انہ دے دال مختلف مقامات تے جا جا کے مختلف عبارتہ دیکھن تو بات ایک فیصلہ کی تاکہ ایک حق تے نظر اندے نے چار مہینے مسلسل کچھ دن کم نے اٹھائی دریقے چار مہینے ہو جانگے میں مسلح کے اہلِ حدیث اندر شامل ہویا تھا لیکن انہ نے مختلف جگہ کے پروگراماتے بلانا شروع کیتا منہ کے اندر اردہ بلیلویے پہ کوئی گفتگو کا لیکن میں کسی بھی جگہ کے محبت رسولت علاوہ کوئی گفتگو نہیں کیتا سبحانہ کیونکہ میرا ایک ایسے بلیت کامل دے نال تعلق سی جنہ داستانہ نیر نیشدید اندر ہے پیر علاو دین صدیقی مدد العالی اور آپ دی اتنی سایہ شفقت ہے کہ آپ نے شوٹی جی عمر دے اندر محصر وقت دے اندر بندہ نا چیز نو خلافہ دے ناظر نوازتا لیکن انہ نے ایسا میرے تے اک ڈراما کیتا کہ منہ انہ نے حق کو جور کرندی کوشش کی تھی قصہ ہے مقتصر پجرانہ دے اندر انہ دے کچھ کروگرام سن منہ انہ کے بلا لیا جید اندر انہ نے پاکی بلا مائے کرام بھی بیٹھے سن ایک میٹنگ سی اتھے مولانا حافظ اب تس ستار صاحب سجادہ دے رہن والے میرے کارکوں تین کار چار کار انہ دا ہٹمہ تا رہے اتھے امامت گراندے نے مسلک اہل حدیث دے اندر جمعے پڑے اتھے اپڑے نے انہ نے مینون کے نصیحت کی تھی انہ نے کہا اکاری صاحب پہلے جشک لے کے پڑھ دے سو پیار لے کے پڑھ دے سو محبت لے کے پڑھ دے سو ہن میں تو انہیں کو نصیحت کرنی جانا میں نے کہا دس سوری کی کہا چاندر جی انہ کیا تھوڑ تسی جدوں میں کوئی عبارت پڑھنی ہے جدوں میں کوئی کتاب پڑھنی ہے تک تنقید نگاہ نہ پڑھنی ہے اے انہ کے لفاظ جڑے انہیں مینون آکے جنہوں میں اے لفاظ لکھے پھر میں اپنا شاہ صاحب نے رابطہ کیتا کہ میرے کچھ چند ایک سوالات نے کہ انہ نے رکھتے تسی میری تسلی قرآن واسطے مینون حق و صداقت بھی پہچان قرآن واسطے استاد محترم دنال ملاو پھر حضرت صاحب دنال یہ ٹائم بڑھے ہاں آپ دی بڑی شفقت ہے کہ آپ نے مینون اللہ کا باری تعالیٰ دے پیارے محبوب دے عشق و اچھ پھر دوبارہ واپس بلا لیا عشق اللہ سکول و اچھ منو اللہ تعالیٰ جینا اور مرنا نصیب آمین